وستی کشمیر کے زلہ گاندربل میں فور لیننگ پروجیکٹ چار کلومیٹر پاندش بیہامار روڈ پر کام گزشتہ حقتے سے دوبارہ شروع کیا گیا تھا لیکن کام بہت سستر افتاری سے جاری ہیں سڑک بہت اہمیت کی خامل ہیں کیونکہ یہ گاندربل کو سرنگر سے جوڑتی ہیں تام سرما کے دوران سڑک کا کام سستر افتاری سے چل رہا ہے حکام کے مطابق سڑک کو لینگویشنگ منصوبے میں شامل کیا گیا ہیں اور کام جاری ہیں وہی کام میں سستر افتاری بھی ٹریفک جام کا سبب بن رہا ہے اکثر ٹریفک جام رہنے کی ورد سے مسافروں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں جولائی سے ہم نے دیکھا کہ ڈسٹک ایڈمیزیشن نے بہت اچھا قدم اٹھایا جس وائل بریج میں مطلب اب دو سال سے کام چل رہا ہے نہیں چل رہا تھا وہ کام جولائی سے ہم نے دیکھا کہ ہم ڈسٹک ایڈمیزیشن کے بہت شکر گزار ہے لیکن ہمارا سب سے اب بڑی مانگ ہے وہ ہے ناگبل سے ناگبل سے جو پہلا فیض ان نے بنایا ہے گاندربل تک ادھر گاندربل تک بیاما چوک تک لیکن بیاما چوک سے صرف جتنے بھی ٹریفک آتے ہیں نا ٹورسٹ کے وہ صرف بیاما چوک تک نہیں جاتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں برابر سونہ مرک تک تو اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں ڈسٹک ایڈمیزیشن سے کہ جو یہ سیکنڈ فیض ہے بیاما چوک سے وائل بریج تک اس میں کام بہت تیزی سے لگنا چاہے کیونکہ ہم لوگ بہت سفر کرتے ہیں ایک بڑی بس جو سامنے چلتی ہے تو اس کے پیچھے تقریباً سو گاڈیاں جمع ہو جاتی ہے لیکن لیکن اب سائیڈ نہیں لے سکتے ہیں اس لئے کہ روڈ کا حالت ہی بری ہے مالب جو ستر سال پہلے ایسی سال پہلے روڈ تھا وہی اب ہم اسی اسی سے کام چلاتے ہیں اب ہم ڈسٹک ایمیزیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر یہ کام انہوں نے مالب ناگبل سے سٹارٹ کیا ہے بیاما چوک تک اسی مالب آج تو ہم نے دیکھا اس میں اچھی طرف تار سے کام چل رہے ہیں ایسے کام اٹھنا چاہے بیاما چوک سے وائل بریج تک کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ بہت سفر کیا ہے ابھی تو جام لگتا ہے ابھی دیکھو آپ سیزن ہے دسمبر کا مینہ چل رہا ہے